بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کلیسہ سے اس کے ساتھ آئے تھے وہ دونوں شاید اب مطمئن ہو کر اپنی جگہ کھڑے تھے شاید انہیں یہ اندیشہ تھا کہ احمد جاتے ہی سرواندو پر حملہ آور ہوگا اور اس کا خاتمہ کر دے گا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کے قریب جا کر گفتگو میں لگ گیا ہے تو وہ اپنی جگہ مطمئن ہو کر کھڑے ہو گئے تھے احمد نے پھر سرواندو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا سرواندو تم نے اور ابن مستنہ نے کرتبہ شہر کے سلیمان بن فرہ کی طرف ایک پیغام بجوایا تھا میرا مطلب ہے کہ تمہیں اس پیغام کے رد عمل تک خجندہ کی بستی میں ہی قیام کرنا چاہیے تھا وہاں سے نکل کر اس کلیسہ کا رخ تو نہیں کرنا چاہیے تھا سرواندو تم نے اور ابن مستنہ نے سلیمان بن فرہ کے تین پوتوں کا خاتمہ کیا اور تیسرے کا خاتمہ کرتے وقت ایک سلیب بیجنے کے ساتھ ساتھ ایک تحریر بھی بیجی تھی کہ اس کے خاندان میں سے اگر کوئی ہو تو اس کے قتل کا انتقام لے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرواندو یہ پیغام بیجنے کے بعد اس پیغام کا جباب آنے تک تمہیں وہیں قیام کرنا چاہیے تھا یہاں آنے کی زہمت تو نہیں اٹھانی چاہیے تھی سرواندو نے چند لمحوں تک احمد کی طرف غور سے دیکھا کچھ دیر اس کی نگاہیں احمد کے گلے میں لٹکتے ہوئی سلیب پر جم گئی تھی پھر کہنے لگا یہ جو سلیب تمہارے گلے میں لٹک رہی ہے یہ تم نے کہاں سے لی اور یہ بھی کہو کہ تم کہاں سے آ رہے ہو احمد نے تنزیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھا کہنے لگا اس سلیب کو چھوڑو اس سلیب سے ملتی جلتی اور بے شمار سلیبی ہوں گی جہاں تک تمہارا یہ پوچھنے کا تعلق ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں تو میں خجندہ سے نکل کر یہاں آ رہا ہوں مجھے تمہاری طرف وہاں کے ایک چرباہ ماظران نے بیجا ہے میں تمہاری لئے ایک پیغام رکھتا ہوں پیغام یہ ہے کہ تمہاری جان کو سلیمان بن فرہ کے آدمیوں سے خطرہ ہے سرباندو عجیب سے انداز میں احمد کی طرف دیکھے جا رہا تھا کہنے لگا تم عجیب طرح کی گفتگو کر رہے ہو تمہاری گفتگو نے مجھے ششپن میں مبدلہ کر کے رکھ دیا ہے اگر تم خجندہ سے آئے ہو اور چرباہ ماظران نے تمہیں میری طرف بیجا ہے تو کیا تم ابن مستنہ کو نہیں جانتے کیا اس نے تمہیں میری طرف پیغام دے کر بیجا ہے یا چرباہ نے احمد نے تنزیہ سے انداز میں سرباندو کی طرف دیکھا کہنے لگا سرباندو میں نے آتے ہی یہ احتجاج کیا تھا کہ تم خجندہ سے اس کلیسہ کی طرف قبل از وقت آگئے ہو تمہیں سلیمان بن فرہ کے خاندان کے رد عمل کا انتظار کرنا چاہیے تھا ابن مستنہ کیونکہ خجندہ ہی میں رہا لہٰذا سلیمان بن فرہ کی طرف سے جو شخص انتقام لینے کیلئے اٹھا اس نے ابن مستنہ اور اس کے ساتھ اس کے جو دو ساتھی چرباہ ماظران کے ہاں قیام کیے ہوئے تھے ان تینوں کو موت کے گاٹ اتار دیا ہے اب موت کا رخ تمہاری طرف ہے میں تو یہی پیغام لے کر تیری طرف آیا ہوں سرواند و تنزیہ سے انداز میں کہنے لگا سلیمان بن فرہ کے خاندان سے ایسا کون سا سورما اٹھ کڑا ہوا ہے جو قرطبہ سے نکل کر لیون کی عیسائی مملکت میں داخل ہوا وہاں ابن مستنہ اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا اور جیسا کہ تم اب کہہ رہے ہو یب وہ میری طرف آئے گا اس موقع پر احمد نے حلقہ سا ایک کہہ کہا لگایا ساتخی اس نے پشت پر بندی ہوئی ڈال اپنے بائیں خاتھ میں لے لی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کر لی پھر سرواندوں کو مخاطب کر کے کہن لگا احمق انسان موت تمہاری طرف آئے گی نہیں آ چکی ہے میری طرف غور سے دیکھ سلیمان بن فرہ کے جن تین پوتوں کا تو نے خاتمہ کیا ان کا سب سے چوٹا بائی میں ہوں میرا نام احمد بن یالہ ہے میں قرطبہ سے نکل کر خجندہ کیا وہاں ابن مستنہ اور اس کے دونوں ساتھیوں کا خاتمہ کیا اور اب تجھ پر وارد ہوں گا ذرا اپنی تلوار سنبال تاکہ میں دیکھوں کہ تو تیغنی کا کس قدر بڑا سورما ہے سرواندوں کا رنگ پیلا ہو گیا تھا جب ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے تلوار نکالی تو احمد اس پر حملہ آور ہو گیا تھا سرواندوں احمد کے دو تین وار ہی برداشت کر سکا اس کے بعد احمد نے اس کے شانے پر ڈھال دے ماری جس وقت وہ ڈھال کے دوسرے وار کو اپنی تلوار کے دستے پر روکنے کی کوشش کر رہا تھا این اسی لمحے احمد کی تلوار بلند ہو کر اس پر برس گئی اور اس کا خاتمہ کرتی چلے گئی تھی سرواندوں کا خاتمہ کرنے کے بعد احمد نے فورا اپنی تلوار صاف کی اور جس لگا کر اپنے گوڑے پر سوار ہوا اور اسے ببلونا شہر کی طرف بھگا دیا دوسری طرف کلیسہ کے دونوں مسئلہ جوان شور کرنے لگے تھے کہ ایک اجنبی نے سرواندوں کو قتل کر دیا ہے احمد نے ان دونوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور ان کے ایک طرف سے گزرتا ہوا جنوب کی طرف ہو لیا وہ دونوں جوان پلٹ کر اس کے پیچھے لگے تھے اپنے گھوڑوں کو سر پٹ اس کے پیچھے دوڑانے کے ساتھ ساتھ وہ شور بھی کرتے جا رہے تھے کہ سرواندوں کا قاتل باغا جا رہا ہے شہر کی قریب جس وقت احمد اپنی گھوڑے کا رخ موڑ کر شہر سے باہر ہی باہر دائیں جانب سے نکل جانا چاہتا تھا سامنے کی طرف سے دس بارہ کے قریب بھوڑ سوار نامدر ہوئے وہ سب مسلح تھے ان کے ہاتھوں میں برہنہ تلوارے تھیں شاید وہ ببلونا شہر کے محافظ تھے اور کلیسہ کے وہ دونوں محافظ جو احمد کی پیچھے شور کرتے آ رہے تھے ان کی پکار کو سن کر وہ سامنے آ گئے تھے وہ سارے سوار احمد کی راہ روکر کڑے ہوئے لاچار احمد کو اپنا گھوڑا روکنا پڑا راہ روکنے والوں میں سے ایک آگے بڑا اور احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا کوئی غلط حرکت مت کرنا جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا کرنا نہیں کروگے تو نقصان اٹھاؤگے اور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھوگے احمد چپ چاپ اپنے گھوڑے پر بیٹھا رہا اتنی دیر تک راہ روکنے والوں کے سرخیل کے کہنے پر کچھ جوان آگے بڑے انہوں نے احمد کو گھوڑے پر ہی بیٹھا رہنے دیا تاہم اس کے دونوں خات پشت پر باندیے تھے اتنی دیر تک کلیسہ کے دونوں محافظ بھی وہاں آگئے تھے اور انہوں نے سب مسلح جوانوں کو تفصیل بتا دی تھی کہ کس طرح یہ نوجوان کلیسہ میں داخل ہوا کیسے اسے لے کر وہ دونوں سرباندوں کے پاس گئے اور کس طرح اس نے سرباندوں پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد وہ مسلح جوان احمد کو اپنے حصار میں لے کر شہر کی طرف ہو لیے تھے توڑی ہی دیر بعد ان مسلح جوانوں نے ببلونہ کے قصر میں داخل ہونے کے بعد عیسائی مملکت نبرا کے بادشاہ شانجا کے سامنے اس کا معاملہ پیش کیا جس وقت احمد بن یالہ کو نبرا کے بادشاہ شانجا کے سامنے پیش کیا گیا اس وقت شانجا کی بیوی اس کے پاس بیٹی ہوئی تھی حقیقت میں نبرا کی ملکہ تیوڈورا مملکت کے کاموں میں شہر کی رہبری اور رہنمائی کرتی تھی شانجا خود دھلی ہوئی عمر کا شخص تھا لہٰذا اس کی بیوی تیوڈورا صحت کے لحاظ سے ابھی بلکل چاکو چوبن تھی احمد کو جب شانجا کے سامنے پیش کیا گیا تو شانجا بڑے غور سے کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اسے مخاطب کر کے کہن لگا میرے مسلح جوانوں نے مجھ پر انکشاف کیا ہے کہ تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس نے ہمارے ایک کلیسہ کے اندر پنہ لی ہوئی تھی وہ غریب الوطن تھا اور ایسے شخص کا قتل کرنا ایک بھیانک جرم ہے اگر اسے قتل کوئی دوسرے مذہب کا آدمی کرتا تو میں ابھی اسی وقت اس کی گردن اڑانے کا حکم دے دیتا لیکن تم خود بھی نصرانی ہو لہٰذا میں وجہ جاننا چاہوں گا کہ آخر تم نے کلیسہ میں پنہ لینے والے ایک بے گناہ شخص کو کیوں قتل کیا نبرا کا بادشاہ شانجہ جب خاموش ہوا تب بڑی جرتمندی کا اظہار کرتے ہوئے احمد کہنے لگا اے بادشاہ جس شخص کو میں نے قتل کیا ہے اس کا نام سرواندو ہے گو اس نے ببلونہ کے کلیسہ میں پنہ لے رکھی تھی لیکن وہ غریب الوطن نہیں تھا وہ دنیا کا سب سے بڑا قاتل تھا یہ پہلے نصرانی تھا اس کے بعد مسلمان ہو گیا تھا یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے کرتبہ شہر میں منصب دار بھی رہا اس دور میں اس نے کرتبہ کے گرجاؤں پر اس قدر باری موصول لگائے تھے قیامدنی میں سے اتنا تک نہ بچتا تھا کہ پادریوں کی تنخواہیں ادا ہو سکتی جب پادری گھر بیڑتے تو ان کی جگہ یہ دوسرے لوگوں کو پادری مقرر کر لی تھا جو مسلمانوں کی خوش آمد کرتے تھے اور جن کو سرکار سے تنخواہ ملتی تھی یہ سارے کام کرنے والا سرواندو ہی تھا جسے میں نے قتل کیا ہے علاوہ عظیم یہی سرواندو عیسائی شہروں اور ان کے سر پرستوں کا جانی دشمن تھا ایک موقع پر اس نے گرجا کے دو بڑے آدمی میں سے جن میں سے ایک کا نام سیمسن جو ایک رئیس تھا اور دوسرے کا نام افیتوس تھا جو کرتبہ کا اسکف تھا دونوں پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے ماتحت عیسائیوں میں سے ایک عیسائی سے مسلمانوں کے بزرگان دین کو گالیاں دلوائیں سرواندو نے مسلمانوں کی امیر سے عرض کیا کہ ان دونوں کو بلا کر پوچھا جائے کہ آیا اس عیسائی کا بیان کہ اس نے ان کے بہکانے سے مسلمانوں کے بزرگان دین کو گالیاں دی صحیح ہے یا غلط اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں تو پھر ان کو توہین مذہب کے جرم میں ماخوز کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور اگر جان کا خوف انہیں اس عیسائی کے بیان کی تصدیق سے باز رکھے تو پھر ان کے ہاتھوں میں خنجر دیا جائیں اور کہا جائے کہ وہ خود اس عیسائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں جس نے الزام لگایا ہے اور اگر اسے بھی وہ انکار کریں تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ انہی کے کہنے پر اس عیسائی نے گالیاں دی تھی اور پھر یہ کام مجھ پر چھوڑ دیا جائے گا مجھے ایک تلوار دے دی جائے اور میں ان تینوں کے سر قلم کر دوں یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکا پھر نبرا کے بادشاہ شانجہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ مزید کہہ رہا تھا اے بادشاہ میں نے جو کچھ کہا ہے اگر آپ کو ان باتوں کا یقین نہ آئے تو اپنے کسی آدمی کو یا مخبر کو کرتبہ روانہ کریں تاکہ واپس آ کر وہ سرواندوں سے متعلق آپ کو تفصیل بتائیں میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ جس وقت یہی سرواندوں جو میرے خاتم مارا گیا ہے کرتبہ شہر میں ایک منصب دار تھا تب اس دور میں وہاں کے پادریوں نے اسے مخاطب کرنے کے لئے ترہ ترہ کے الفاظ اور القاب استعمال کیے تھے کوئی اسے بد دماغ کوئی اسے بے حیاء کوئی خود ستائش کوئی تامے کوئی ظالم کوئی غاسب کوئی جفاکار کوئی غدار حتیٰ کہ بہت سے لوگ اسے شیطان کا بچہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے اے بادشاہ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر یہ غلط ثابت ہو تو آپ میری گردن کار سکتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکھا پھر مزید کہنے لگا نبرا کے بادشاہ میں مزید آپ پر انکشاف کروں کہ یہ سرواندو جو کرتبہ میں کاؤنٹ سرواندو کہلاتا تھا یہ ایک مفلز کارستکار کا بیٹا تھا اور اس کا باپ کسی گرجہ کی جائدات کارست کرتا تھا ایک موقع پر کرتبہ کی امیر نے اس کے سپرد کوئی کام کیا اور امیر کی خوشنودی کی غرص سے اس نے سوچا کہ امیر کو خوش کرنے کے لئے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کوشش سے شاہی خزانے میں دورت کا اضافہ کرتا چلا جائے اس نے اپنے ہم مذہب عیسائیوں پر اتنے موصول لگا دیئے کہ وہ مجبور ہو کر عیسائی مذہب ترک کرنے لگے یہاں تک کہ اس سرواندو نے خود اپنا عیسائی مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن بعد میں پھر عیسائیت قبول کر لی اور ان علاقوں کی طرف بھا گیا اے بادشاہ جو سرواندو میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے وہ بے گناہ نہیں تھا وہ انگینت عیسائیوں کا قاتل تھا اور ایسے شخص کو قتل کرنا گناہ نہیں سواب کا کام ہے احمد نے نبرا کے بادشاہ شانجا کے سامنے جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ نہیں بلکہ سچائی پر مشتمل تھا بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ سرواندو سے ایسی ہی گناہ اور مظالم سردد ہوئے تھے سرواندو کے دور کے ایک پادری نے سرواندو کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح لکھا تھا سرواندو زندہ عیسائیوں کی جان تو لیتا ہی تھا مگر مردہ عیسائیوں کی بھی عزت نہیں کرتا تھا عیسائیوں کی خلاف مسلمانوں کو بڑھکانے کے لئے اس نے عیسائی مردوں کی لاشیں گرجاؤں کی قربان گاہوں کے نیچے سے نکلوا کر امیر کی وزراء کو دکھائیں اور کہا ان معتصب عیسائیوں کو جن مجرموں کو عزرع شرع سزا دی گئی تھی ان کی موت انہوں نے ایسی کی کہ گرجا کی قربان گاہوں کے نیچے انہیں دفن کیا احمد کی اس گفتگو سے نبرا کا بادشاہ شانجا اور اس کی بیوی ملکہ تیوڈورا بہت متاثر دکھائے دے رہے تھے اس موقع پر تیوڈورا اپنا مو شانجا کے کان کے قریب لے گئی پھر مدم لہجے میں کہنے لگی اس نوجوان کی باتوں سے سچائی کی بھو آتی ہے اس کی طرف اور سے دیکھو یہ دراز قد ہے اس کا جسم بھی بڑا کھڑا اور مضبوط ہے لیکن ابھی نو عمر ہے اس کی دھاڑی اور مونچیں بھی اچھی طرح نہیں آئیں یہ سچا لگتا ہے لہٰذا اسے سزا نہیں دینی چاہیے یہاں تک کہنے کے بعد ملکہ تیوڈورا رکھی پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی ہماری بیٹی انفینٹا کرستالیا کے نواب گونجالیس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے اگر ہم نے اسے کسی سے نب یاہا تو یاد رکھنا وہ گونجالیس سے مل کر ہماری خلاف کوئی سازش بھی کر سکتی ہے اگر ایسا ہو گیا تو نہ میں ملکہ رہوں گے اور نہ تم نبرا کے بادشاہ بن کر رہ سکو گے لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ حالات کو اپنی گرفت میں کرنے کے لیے ہم انفینٹا کو اس نوجوان سے بیہ دیں اس کی طرف غور سے دیکھو دراز قد ہے خوبصورت ہے نو عمر ہے میں سمجھتی ہوں ہماری بیٹی انفینٹا کو اسے بڑھ کر اچھا شہر نہیں مل سکتا جب تک ملکہ تیوڈورا بولتی رہی شانجہ دھیمے دھیمے مسکراتا رہا جب وہ خاموش ہوئی تب اپنی بی بی کو مفاتب کر کے کہنے لگا تیوڈورا تمہارا مشورہ انتہا درجے کا درست اور بجا ہے یہ نوجوان واقعی اس قابل ہے اسے میری بیٹی کے ساتھ بیہ دیا جائے لیکن فی الحال میں اسے رہا نہیں کر سکتا اگر میں نے اس کا جرم ماف کر کے اسے رہا کر دیا تو یاد رکھنا گرجا کا بڑا پادری جس کے ہاں سرواندوں نے پناہ لی ہوئی تھی وہ مذہبی عدالت اور مذہبی قوتوں کو میرے خلاف حرکت میں لائے گا جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا فی الحال گرجا والوں اور پادریوں کا مو بند کرنے کے لئے میں اس نوجوان کو زندان میں ڈال دیتا ہوں جب کچھ دن گزر جائیں گے تو میں دیکھوں گا کہ حالات کیسے ہیں معاملہ ٹنڈا ہو گیا تو اس کو زندان سے نکال کر ہم بڑی خاموشی کے ساتھ اس کا نکہ انفنٹا سے پڑھا دیں گے اور پھر یہ میری بیٹی انفنٹا کے شہر کی حیثیت سے قصر کے اندر ہی قیام کرے گا میرے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی تزویز نہیں ہو سکتی ملکہ تیوڈورا نے اس تزویز سے اعتفاق کیا تھا پھر شانجا نے آواز دے کر کسی کو بلایا تھا اس کے پکارنے کے جباب میں اس کا چوبیدار اندر آیا ہاتھ کی اشارے سے شانجا نے چوبیدار کو اپنے قریب بلایا دوڑی دیر تک اس کے کان میں کسر کسر کرتا رہا جب تک وہ چوبیدار سے کچھ کہتا رہا چوبیدار مسکراتا رہا پھر چوبیدار پیچھے ہٹا اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ وہ احمد کو قصر سے باہر پھے گیا تھا قصر سے نکل کر اس نے کچھ آدمیوں کو اپنے پاس بلایا احمد کے گھوڑے کو اس نے استبل کی طرف بجوا دیا تھا احمد سے اس کا کوئی ہتیار واپس نہ لیا گیا جس حالت میں تھا اسی حالت میں اسے زندان میں ڈال دیا گیا اور زندان میں ڈالتے وقت داروخہ نے صاف طور پر اس سے کہہ دیا تھا کہ زندان میں تمہاری حیثیت ایک قیدی کیسی نہیں بلکہ ایک معزز مہمان کیسی ہوگی لگتا تھا جس طرح قدرت نے لیون کی نصرانی سلطنت میں ابن مستنہ کے خلاف احمد بن یالہ کی مدد کی تھی نبرا کی سلطنت میں بھی قدرت اس کا ساتھ دے رہی تھی اور حالات اس کے حق میں پلٹا کھا رہے تھے جس وقت اسے ببلونا شہر کے زندان میں ڈال دیا گیا تو قید میں ڈالنے کے چند ہی دن بعد نبرا کی سلطنت میں ایک انقلاب رونوما ہوا ہوا یوں کہ نبرا کے بادشاہ شانجا کی بیٹی انفینٹا جو کشتالیہ کے نباب گونزالیز کو پسند کرتی تھی اندر ہی اندر اسے محبت کرتی تھی اور کئی بار دونوں شکار کے دوران ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کر سکے تھے انہی دنوں شہزادی انفینٹا نے بڑی رازداری کے ساتھ اپنا ایک پاسد کشتالیہ کے کاؤنٹ اور نواب گونزالیز کی طرف بجوایا اور اسے پیغام دیا کہ وہ دیر نہ کرے کشتالیہ سے نکل کر نبرا آئے اور اس کے باپ شانجا سے ملے اور اس سے اس کا رشتہ طلب کرے انفینٹا کا یہ پیغام جب گونزالیز کو ملا تو وہ فورن حرکت میں آیا کشتالیہ سے روانہ ہوا اور شانجا کے مرکزی شہر ببلو نہ پہنچا شانجا کی خدمت میں حاضر ہوا جس وقت اسے شانجا کے سامنے پیش کیا گیا اس وقت شانجا کے پاس صرف اس کی بیوی ملکہ تیورڈورا تھی لہٰذا ان دونوں کے سامنے گونزالیز نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور دونوں سے انفینٹا کا رشتہ مانگا گونزالیز کی بدقسمتی کے لیون کی عیسائی سلطنت کے حکمران افونش کو بھی اعتلاح ہو گئی کہ کشتالیہ کا نباب گونزالیز انفینٹا کا رشتہ مانگنے کیلئے ببلو نہ پہنچا ہے لہٰذا افونش نے جو لیون کا بادشاہ تھا تیز ربطار قاصد نبرا کے بادشاہ شانجا کی طرف روانہ کیا اور اسے مشورہ دیا کہ انفینٹا کی شادی گونزالیز کے ساتھ کرانے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ گونزالیز کو گریفتار کر کے زندان میں ڈال دیا جائے لیون کا حاکم گونزالیز کے خلاف اس لیے تھا کہ کشتالیہ کا علاقہ جہاں کا گونزالیز حاکم تھا وہ دراصل لیون کی سلطنت کا ایک حصہ تھا لیکن گونزالیز لیون کے حکمرانوں کی خلاف اکثر بغاوت اور سرکشی کرتا رہتا تھا اور ان کی اطاعت گزاری کا پابند نہ تھا اس کے علاوہ دوسری اہم بات یہ کہ شانجا کی بڑی بیٹی لیون کے بادشاہ افونش کی بیوی تھی افونش کی بیوی نے بھی اپنے ماں باپ کی طرف پیغام بجوایا کہ گونزالیز کو کسی بھی صورت انفنٹا کا رشتہ نہ دیا جائے جب لیون کے بادشاہ افونش کی طرف سے شانجا کو یہ پیغام ملا تو شانجا نے آؤ دے کا نتاؤ جس وقت گونزالیز نے اس کی خدمت میں حاصل ہو کر انفنٹا کا رشتہ مانگا اس نے برہمی کا اظہار کیا بری طرح اسے ڈانٹا اور اسے زندان میں ڈال دیا اپنے باپ کا یہ فیصلہ سن کر شہزادی انفنٹا بڑی برہم ہوئی اس نے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اب وہ کوشش کرنے لگی کہ کسی نہ کسی طرح گونزالیز کو زندان سے نکال کر باگ جانے کا موقع فراہم کرے گونزالیز کو زندان میں ڈالنے کے بعد اگلے روز شانجا نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ چند روز بعد گونزالیز کا مقابلہ زندان کے ایک قیدی سے کرایا جائے گا اگر تیغزنی کے مقابلے میں گونزالیز اس قیدی سے جیت کیا تو اس نے جو عرص کی ہے اس پر غور کیا جائے گا اور اگر تیغزنی کے مقابلے میں گونزالیز اس قیدی کے ہاتھوں مارا گیا تب معاملے کو ختم کر دیا جائے گا گونزالیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جس قیدی کا انتخاب کیا گیا تھا وہ احمد بن یالہ تھا